موسیقی کیچر ارے یہاں پہ تو میں نے ساپ پانے رکھا تھا یہ کیچر یہاں پہ کس نے رکھ دیا لگتا ہے یہ کسی کی بہت بڑی چال ہے ابھی جاتا ہوں ساپ پانے کے ساتھ میں آتا ہوں بوس کام ہو گیا اس نے تمہیں پہچانا تو نہیں نہیں بوس میں نے اپنا کام پوری صفائی کے ساتھ کیا تھا ٹھیک ہے اب تم جلدی یہاں سے نکلو جلدی موسیقی کیا رہے تو یس بوس ایم ریڈی اوکے جا کے اپنا کام کر اوکے بوس موسیقی ارے یہ مل کس نے توڑ دیا بھلٹی ارے یہ پانے کو آگ کسے لگ گئی لگتا ہی یہ کوئی بہت بڑی سادش ہے میں ابھی جاتا ہوں ٹوئل سے نہا کے آتا ہوں بوس وہ چلا گیا اب میرا کام پورا ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم بھی یہاں سے نکلو جلدی یہاں کہا تھا بھا ہی پہنچو اب ہماری باری اوکے بوس کمان بوئیس اس سے پہلے وہ واپس آئے تم دونوں جلدی سے جاؤ اس کے پورے گھر کی تلاشی لو اتنا بڑا بوکس جہاں بھی نظر ہے اس کو اٹھا کے باہر لو چلدی جاؤ کمان مل گیا بوس مل گیا اسی کے لیے تو آئے تھے ہم یہاں پہ مشن کمپلیٹ ہوا بوس اندر پیسے بھی بڑھتا زیادہ لالا چچھا نہیں ہے ہم اس کے لیے نہیں آئے تھے نکلو نکلو یہاں سے چل دکلو ایک گھنڈے کے بعد یہ بڑھتا بہر کیسے آیا ملک کے ہیرے کہاں گئے ملک تو مجھے زندہ نہیں چھڑے گا یہ ضرور ان حرام خور مزدوروں کا کام ہوگا میں ابھی جا کے ملک کو بتاتا ہوں ملک غضب ہو گیا آپ نے جو قیمتی ہیرے میرے بکسے میں رکھوائے تھے وہ چوری ہو گئے ہیں اور مجھے یقین ہے وہ ہمارے مزدوروں نے اٹھائے ہیں آپ جا کے ان کے تلاش ہی لے ہیرے چوری ہو گئے لے چلو مجھے مزدوروں کے پاس سارے مزدور جلدی میرے پاس آؤ سچ سچ بتاؤ میرے ہیرے کس نے چوری کیے ہیں چپ کیوں ہو تم لوگوں کے موہ میں زبان نہیں ہے کیا یہ ایسے نہیں بتائیں گے آپ کے گھر کے سامنے جو گلی ہے وہاں سے تو یہ گزرے ہوں گے جاؤ وہاں پروسی کے گھر کے سامنے سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے وہاں سے ویڈیو نکال کے لاؤ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا بوس یہ رہی ویڈیو شرم نہیں آئی اتنے عزت دار گھرانے میں سے ہو اور چوریا کرتے ہو تم کو تو ٹوپ کر مرنا چاہیے مالک یہ اس کا قصور نہیں ہے یہ ہم سب کا پلین تھا پلین؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مالک دراصل ہم آپ کو کچھ بتانا چاہتے تھے تب آکے اپنی مزدوری لے جاؤ یہ لو اپنا ایک ہزار روپے مزدوری مالک میری مزدوری تو بارہ سو بنتی ہے ایک ہزار کیوں؟ تم نے کام صحیح سے نہیں کیا لینا ہے تو لو فرنہ دفع ہو جاؤ ہمارے پاس مزدوروں کی کمی نہیں ہے تو پھر اس میں چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی مجھے بتا بھی تو سکتے تھے مالک ہم نے آپ کو بتانے کی بہت کوشش کی لیکن یہ آپ کا منشی ہمیں آپ تک پہنچنے ہی نہیں دے رہا تھا اس لئے ہم نے یہ حرکت کی تاکہ آپ تک یہ بات پہنچا سکے مالک مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے آج کے بعد دوبارہ ایسا کبھی نہیں کروں گا شرم نہیں آتی تمہیں جو مزدور بیچارے صبح سے شام تک یہاں پر کام کرتے ہیں تم اس کا حق کھاتے ہو دوا ہو جاؤ آج کے بعد مجھے یہاں پر نظر نہ آنا مجھے معاف کر دیں آج کے بعد آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی میں خود ہی آپ لوگوں کو مزدوری دوں گا دوستو مزدور بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے خدارہ ان کا حق مت کھایا کریں ان کا پسینہ سوکنے سے پہلے ہی ان کا پورا پورا آق ان کے حوالے کر دیا کریں